لو , جی , مائیرو سوفٹ ازیو ایڈ میسٹریشن اس کی آؤپلائن دیکھ لیتا ہوں , کچھ ہم اس میں دسکس کریں گے آؤپلائن ہوں , آؤپلائن میں شپٹر 1 میں اگر دیکھنے گے تو میں نے سبسکرپشنئن گوورننس پہلا چپٹر ہے Manage Subscription and Governance Manage Subscription and Governance میں جو چیزیں انڈیسکس ہوں گی جو لیل پر فارم کریں گے اس میں ازیور پولیسیز ہوں گی ریسورسز لکس ہوں گے جو ریسورسز کو لک کرنا ہوگا جو کنفیگر کرنے کے ریسورسز کو لک کریں گے اپلائیڈ مینیز تیگ ریسورسز ہوں گے کس کو تیگ کریں گے مطلب سبسٹن سپورٹ کو مارکٹنگ کو پروڈکشن کو کس کو تیگ کرنا ہے کون سی ریسورسز کو تیگ کرنا ہے سبسٹنگ کے اندر ریسورسز گروپ بنائیں گے جو کہ ہم تیگ کریں گے اپنے الگ ڈیفرنٹ سبجیکس گروپ کو اپنے ڈپارٹمنٹس کو یا الگ کسی گروپ کسی گروپ کو اس کے اندر میری سبسٹرپشن میری سبسٹرپشن میں تینٹ کی جو سبسٹرپشن ہوگی کہ ہم کس کلائن کو سبسکرپشن دے رہے ہیں اس کے اندر اس کو کیا کیا چیزیں کرنے ہیں اور تیسرا ایک ایک اور ہمارا 1.6 کا جو ٹاپک ہے منیج کوسٹ کوسٹ میں ہم یہ کریں گے جس میں ہم کسٹ کو بسیکلی منیج کرنے کے لیے یہ کہ کتنی کسٹنگ ہو رہی ہوگی جو بھی ہم ریسورسز یوز کر رہے ہیں اس کی کسٹنگ کیا ہے اس کی کیلکلیشن کرنا اور اس کو کو اس کو ڈیوچ کرنا اور کسٹ کو یا اس کو ریس کرنا یا کوئی پرڈکٹ کوئی انکریس کرنا یا ڈ کرنا اس کی کسٹ کو منیج کرنے کے لیے ہے کیسٹ کو منیج کرنے کے لیے کسٹ management کیے بھی ہم وقیرہ کریں گے کانفیکر منیجمنٹ گروپ اس میں گروپ کیلئے کیسٹ گروپ کیلئے کیا ریسورسز ہونے چاہیئے وہ کون سے گروپ پر آئے گا اس کی سبسکرپشن کیا ہوگی اس کی کس منیجمنٹ کیس طرح سے ہوگی تو پہلا ہمارا جو چپٹر ہوگا وہ میری سبسکرپشن ہوگا اس کے بعد دوسرا ہمارا جو ٹاپک ہے جو چپٹر ہے وہ ہے ڈبلائر منیج ازیور کمپیوٹ ریسورسز اس کے اندر ہم کیا بیمز کو کریٹ کریں گے ازیور کلاوڈ بیمز کو کریٹ کریں گے اس کی موڈیفکیشن کریں گے اس کی ٹیمپلیٹس بنائیں گے Which Manage Manageor templates ko use karte ہوئے اس کی templates بنائیں گے اس میں virtual VHDs بنائیں گے Templates ہوگی اے تو آپ میرے ڈبلائِٹ و کرنے پھر اس کو جو تمپلیٹ ہاں ماری بن جائے گے تو ちے alltemtraits جوٹ deploy کریں گے اے ڈبلائمنٹ و ادار من ن則 suckle осیاب کریں گے save کرنے میں اسیس کو Manage于 terplates کو کریں گے Deploy virtual Machine extension configured VMs دیپلا کر دیکھیں گے اور دسک انکرپشن کو اندر بھی ہم موک کر دیں گے یعنی کہ ایک VM ہم نے ایک رسورس گروپ کے اندر بنی ہی ہوگی اور اس کو دوسرے رسورس گروپ کے اندر موک کریں گے uh manage vm size فضلات vi entered virtual machins first id p Parkinson's ایڈ ڈیٹا ڈسک اس کے اندر جو سٹوریج ہوگی یا ڈسک ہوگی جو بھی وی ایم کے اندر اس کو ایڈ کرنا ہے ایکسٹر کوئی ڈسک کرنا ہے ایڈ کرنا اس کو اور نیٹ ورکنگ جیسے اس کے انا ایسی بغیرہ جو سٹریچنگ نیٹ ورکنگ ڈیوز کریں گے کنفیگر کریں گے نیٹ ورکنگ کو ری ڈپلائی وی ایم ایک ورچوال ماشین کو دوارہ جیسے ڈپلائی کرنا ہے اور وہ ہم سیکھیں گے اس کے اندر کنفیگر ڈ rebelli violating کیونکو کنفیگر کرنا کی ملٹیپل جگہوں پر اس کی رکھیں گے تاکہ даون ٹائن کو کیا جائے اس کے لئے حیر ہے tree Action Action اس اس کے ک Tetraoxیش کے اندر نسکرین اور زیادہ محاص stopping کے ابداد ایسی تلاکے اس کے لئے جیسی مسئلی من دارت شرم کی سواب ڈر نمی حاصل ato ٹIČcionید آل در اکتابی کن عائد وجدم کی ممکنی خیل محاصل cambع開 من Feeling from azure group واہر بھی اس کو لے کے جاؤ سکھ ہی جائیں گے اور اس کے اندر import کر کے اندر بھی لے چاہیں گے install and use Azure Storage Explorer کو use کریں گے copy data by using azc copy کریں گے اس کو بھی implement azure storage replication کو بھی use کریں گے اس کے لب اللی لپ کنید configure blob object replication اس کو بھی use کر کے اس کی لب بلوب اپکٹ کی آمکาپ ٹیوٹسٹ کہ بیٹس کنفی گرf یو Russ Mztust پھر آگے چلتے ہیں چپٹر نمبر سیکس میکیریٹ کنفیگر کنٹینرز ہم کنٹینرز کو کنفیگر کریں گے کیسے بنا جاتے ہیں اس کے اندر سٹوریج کیسے کنفیگر کیا جاتا ہے اس کی سکیلنگ کیسے کی جاتی ہے اس کے نیٹورک کننیکشنز کیسے بنا جاتے ہیں اس کو پر کلسٹر پر کیسے بنا جاتا ہے یہ ہم تمام ازیور کبرنیٹ سرویسز کو یوز کر کے یہ چیز ہے ہم practically perform کریں گے اپنے legs کے اندر پھر ہم آگے چلتے ہیں چپر نمبر 7 پہ جس میں create configure azure app services app services بڑا important topic ہوتا ہے azure کی بہت زیادہ جو use ہونے والی services ہوتی ہے وہ azure app services ہے جس میں ہم create app service plan کو use کریں گے کون سا plan ہم نے use کرنا ہے اس کی scaling settings کریں گے app services کو create کریں گے اس کو secure کیسے کیا جاتا ہے secure کریں گے customer domain names کے ساتھ ہم اس کو configure کریں گے اس کا backup configure کریں گے اس کی networking کریں گے اس کی deployment settings بھی کریں گے پھر ہم آگے آجاتے ہیں چپر نمبر 8 پہ جس میں configure implement manage virtual networking اس میں create configure virtual networks vnet وغیرہ بنائیں گے اس میں including peering peering کو بھی دیکھیں گے اس کے اندر کے vnet to vnet کس طرح سے communication ہوتی اس public ip addresses پہ user defined network routes دیں گے اور ہم subnetting بھی اس کے اندر use کریں گے endpoints on subnets کو بھی use کریں گے private endpoints کو بھی use کریں گے azure dns کو بھی دیکھیں گے including custom domain settings اگر ہمیں custom domain setting کرنے ہوگی اس کے اندر وہ ہم اس کو check کریں گے اور private and public dns zones بھی ہم اس کے اندر دیکھیں گے اس کے پاس ہمارا چپٹر نمبر چپٹر نائن سیکیور access and virtual networks create security rules بنائیں گے اور associate network security groups nsg اس کو کنفیگر کریں nsg کو کنفیگر کریں گے ویڈیٹ کریں گے اور اس کی security rules کو کنفیگر کریں گے azure dns کی firewalls کو دیکھیں گے azure dns کی ویڈیویشن کو دیکھیں گے ویڈیویشن کو کنفیگر کریں گے پھر ہمارا پاس چپٹر نمبر 10 آتا ہے چپٹر نمبر 3 میں configure to load balancing load balancing کو کنفیگر کریں گے application gateway بنائیں گے internal public load balancing کو کنفیگر کریں گے اور troubleshoot کریں گے جسے load balancing کو troubleshoot کریں گے چپٹر نمبر 11 جس میں monitor and troubleshooting virtual networks monitor on promises on promises کی connectivity کو ہم اس میں monitor کیسے کیے جاتے ہیں on promises جو کہ آپ کے اپنے office کے اندر جو on promises data center ہے اس کے connectivity کو کس طرح سے monitor کریں گے azure پہ اور اس کی monitoring اور اس کی network کو کس طرح سے use کریں گے اور azure network watcher کو کس طرح سے use کرنا ہے external network کو کس طرح سے use کرنا ہے اور virtual network connectivity کو کس طرح سے monitor کرنا ہے یہ ہم اس چپٹر کے اندر سکھیں گے integrated on promises network with azure virtual networks جس میں create configuration open vpn gateways بنائیں گے express route یہ بھی vpn کے type of azure ہم بنائیں گے configure with azure virtual van ہم اس میں create کریں گے اور اس کی lead perform کریں گے پھر chapter no.13 آ جاتا ہے 30 نمبر monitor ان کو backup azure resources configure and interpret matrix کو define کریں گے اس کی lead کریں گے configure azure monitor logs کو دیکھیں گے analyze logs کو دیکھیں گے set up کریں گے alerts or actions کی alerts کس طرح سے آئے ہیں اور اس کیا actions perform ہوں گے configure application insights کو ہم configure کریں گے اس کے بعد پھر ہمارے پاس chapter no.14 implement backup and recovery یہ بہت زیادہ important chapter ہے جس میں ہم recovery کو services کو configure کریں گے اور اس کی backup wallet بنائیں گے اور configure backup policies کو define کریں گے اور اس کی lead perform کریں گے perform backup and restore operation by using azure backups اس کے بعد side to side recovery by using azure site recovery اور backup reports کو generate کریں گے کہ کس طرح سے اس کی reports generate ہوتی ہے وہ بھی اس میں lead perform کریں گے پھر chapter no.15 آتا ہے manage azure identities and governance اس میں ہم کیا کریں گے active directory objectives کو دیکھیں گے user groups کو دیکھیں گے administrative units کو دیکھیں گے group properties کو دیکھیں گے اور manage devices کی settings کو دیکھیں گے bulk user updates دیکھیں گے کس طرح سے ایک ہی وقت میں بہت ساری users کو ہم updates کیسے کر سکتے ہیں manage guest accounts کو manage کریں گے configure azure addy کو join کروائیں گے اور self service password reset کیسے کا procedure کیا ہوتا ہے وہ ہم دیکھیں گے اور chapter no.16 جو کیا ہوا گا اس میں last chapter ہے manage role based access control RBSC کی اس میں custom role ہم define کریں گے create کریں گے provide access to azure resources by assigning role in different scores ہم بنائیں گے integrate access assignments اس کی assignments کو ہم کریں گے اورال یہ پوری outlines ہیں جو کہ اس وقت microsoft 104 exam کی outlines ہے جو کہ جو لیٹسٹ exam چلیا ہے اس کی outline جو کہ وہاں سے وہاں سے لگیں گے microsoft dot com کے educational proctor سے لگیں گے جو کہ وہاں پہ بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اور وہاں سے download بھی کر سکتے ہیں کریں گے آپ کو define کیا گیا اور اسی کو ہم آجے اپنے classes میں اپنے lectures میں follow کریں گے THANK YOU